کیونکہ لوگوں نے آخرت کو اپنا مقصد نہیں بنایا ہوتا ہے اس لیے ان کو لگتا ہے کہ یار کیسے قربان نہیں دے جبکہ یہی لوگ جب اپنے دنیاوی کام کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں قربان کرتے ہیں تو سارے لوگ تعلیہ مجھا رہے ہوتے ہیں واجبا کیا بات ہے ایک تعلیم علم کو بولا جائے آؤ کھیلو اور وہ بولے نہیں یار میرا کل پیپر ہے میں نہیں کھیلو گا تو سارے لوگ کہتے ہیں کیا ماشاءاللہ سمجھدار اور کتنا مہنتی تعریف علم ہے ایک سائنس دین ایسا ہی کرے کہ کتنا یار اپنے ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے کام کے ساتھ ورک کے ساتھ ریسرچ سکولر یہی کرے تو بڑی اس کی تعریف ہوگی حکمران یہ کرے تو بولیں دیکھیں یار عوام کا کتنا خیر غیائی کتنا جو ہے نا یہ وہ ہے ایک موٹیویٹڈ ہے اس کے لیے اور ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی اس نے ملک کے لیے قوم کے لیے تو جب مقصد آدمی سمجھ لے پھر قربانی دینا مشکل نہیں ہوتا پرابلم وہاں آتی ہے کہ جب ذہن کے اندر آخرت کا مقصد ہی نہیں ہوتا آخرت جب مقصود ہی نہیں ہے یہ گول ہی نہیں ہے جب ذہن کے اندر وہ گول ہی نہیں ہے وہ مقصد ہی نہیں ہے تو لہذا اب لگے گا کہ یار دیکھو کتنی بے مزہ اور خوشک زندگی گزار رہا ہے تری نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر اس کی زندگی میں مشروب مغرب نہیں ہے ڈلتی ہوئی شاموں کے مزے نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر تو بھئی وہ سارے لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے اور وہ بھی بڑی سمجھداری کی زندگی گزارتے ہیں اور اقلماندی قرار پاتے ہیں اسی طریقے سے جو آخرت کے لیے اور آخرت کی لذتوں اور راحتوں اور عبدی زندگی کے لیے دنیا کی ان چیزوں کی قربانی دیتا ہے وہ سمجھدار ہے وہ اقلماند ہے وہ بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو قربان کر رہے ہیں